یہ شبے برات تھی تقریب کرنے لگا آپ جیسے دیوانے سامنے بیٹھے گئے اور جب میں تقریب کرنے لگتا ہوں تو گھڑی کی طرف میرا خیال نہیں جاتا کدر کی بات اس وقت بھی نہ گئے ہم جب چار گھنٹے پچاس منٹ ہوئے اس وقت کسی آدمی کو پتا چلا کہ تیم تو زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں یہ کر رہا ہوں آپ جاگ رہے ہیں جاگنا آسکوں کے لیے ضروری ہے اس کے لیے جاگنا ضروری ہے اور اس لیے کسی نے کہا تھا کہ نہ سونے سے یہ سونا سونار والا نہیں سمجھ لے میں بات جو کرنا چاہتا ہوں نا سونے سے سونا ہی بن گئے اہل دل اب سبحان اللہ آپ کہہ دیں اب سبحان اللہ بزرگوں کی بات ہے میرے لیے نہیں تو اہل اللہ کی بات ہے ولی اللہ کی بات ہے اللہ کے عاشقوں کی بات ہے میرے محبوب کے غلاموں کی بات ہے تو سارے حضرات کہہ دو سبحان اللہ نہ سونے سے سونا ہی بن گئے اہل دل نہ سونے سے نہ سونے سے سونا ہی بن گئے اہل دل اس لیے میں سوتا ہوں ایک نوحہ گھر کے پاس جب مجھے کبھی نیند ستا آتی ہے تو میں ایسے شخص کے پاس جا کر سو جاتا ہوں جو ہر وقت نوحہی کرتا رہتا ہے روتا ہی رہتا ہے اور یہ رونے والا اس کا مقام کیا ہے جو آنکھ روتی ہے اور اللہ کے خوف سے روتی ہے نبی کے عشق میں روتی ہے خدا کی قسم مکہ کا شہر ہے مدینہ کا شہر ہے غریب لوگ ہیں جسم دھانکنے کے لیے کپڑے اچھے نہیں ہیں لباس پھٹا ہوا ہے جناب من خجور کے پتوں کے جناب من پیمت لگا رکھے ہیں لیکن سینے میں عشق خوف خدا ہے عشق مصطفیٰ ہے وہ جو روئے اور رو کر میرے محبوب کے دربار میں آئے میرے محبوب نے اپنے نظر رحمت اٹھائی میرے محبوب کی نظر رحمت جب دوسری طرف گئی تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی فرمایا محبوب دولت مندوں کو نہ دیکھو ان امیروں کو نہ دیکھو بل ان کو دیکھو جن کا لباس پھٹا ہوا ہے ان کا جگر بھی میرے خوف سے پھٹا چاہتا ہے اور ان کے آنکھوں میں آنسوں ہیں وَلَا تَعْدُوا آئِنَا کَانْهُمْ آئے محبوب اپنی آنکھیں ان کے چہرے پر لگا دے اور پھر پیچھے نہیں اٹھانی ان کو دیکھتا رہے دیکھتا رہے اور اپنی آنکھوں کو واپس نہ جاؤ ان کو جب تک یہ بیٹھے رہے ان کو دیکھتا رہے میرے محبوب نے ارز کی یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں ان آنکھوں کو میں کیوں دیکھوں فرمائی یہ آنکھیں اس لیے دیکھ کہ یہ وہ آنکھیں ہیں کبھی خوف خدا میں روتی ہیں کبھی اس کے مصطفیٰ میں روتی ہیں اللہ اکبر تو بات چل رہی ہے اِنَّا اَنزَلْنَا ہو بِسَقْ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ تو جو ہے چونکہ آج ستائیسویں شب ہے اس میں ایک لفظ ہے سلام سلام تک صبح کو گل دینا اس میں ستائیس حرف بنتے ہیں عالم نے کہا کہ جب اس کے حرف ستائیس بنتے ہیں تو پھر پتا یہ چلتا ہے سب قدر بھی ستائیس کو ہوتی ہے اللہ جو ہے اور کسی میرے محبوب کے آسک نے کہا اس نے کہا میں ساتھ کا ہنسہ جب دیکھتا ہوں تو یہ مجھے بڑا ہی عجیب لگتا ہے اس کے بڑے ہی نظاریں نظر آتے ہیں میں جدر دیکھتا ہوں مجھے ساتھ ہی ساتھ نظر آتا ہے جب میں ساتھ کے ہنسے پر اگور کرتا ہوں تو مجھے شب قدر ستائیس کو معلوم ہوتی ہے میں نے کہا کیسے اس نے کہا دیکھتا نہیں آسمان بھی ساتھ ہیں مجمع والے جتنے بیت ہیں سبحان اللہ کہہ دیں مجھے بات ذرا بھول رہی ہے آسمان بھی ساتھ ہیں زمین کے طبق بھی اور جو اہم دریاں ہیں وہ بھی ساتھ ہیں اور خدا کی قسم میرے موسیٰ علیہ السلام کا قد جو تھا اس کا جناب امن نبی ساتھ گز تھی کے پاس جو آسا تھا ان کی نبی بھی ساتھ گز تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ساتھ دریاؤں کا ذکر کیا اور وہ دریاؤں بھی ساتھ ہیں اور اگر آپ غور کریں تو انسانی چہرے کے اندر جناب امن سراخ بھی جو ہیں یہ بھی ساتھ ہیں اگر آپ حضرات غور کریں فرمایا کہ اس کے اندر دیکھو غور کرو تو ہیہہ مطلع الفضر کے اندر آپ آگے دیکھیں تو فرمایا اس سے آگے بھی ستائی حروف بن رہے ہیں فرمایا اس وجہ کر کے جب ہم ساتھ کے ہنسے کو دیکھتے ہیں سورہ یوسف کے اندر جو گائے موٹی ہیں وہ بھی ساتھ ہیں جو پتلی ہیں وہ بھی ساتھ ہیں یوسف علیہ السلام کی قائد کارسہ بھی سات برس بنتا ہے تو جو ہے فرمایا پھر خوش آلی کے سال بھی ساتھ ہیں وقت سالی کے جناب امن جو ہے سال ہیں وہ بھی ساتھ ہیں فرمایا اس لیے جب ہمیں ساتھ کو دیکھتا ہوں بیس دن گزر جاتے ہیں آگے ساتھ کو ملاو تو ستائیس بنتے ہیں اس لیے ستائیس سب کو بھی شب قدر بن رہی ہے تو میں ارض یہ کر رہا تھا آگے فرمایا فرمایا آئے مخاطب تو جانتا ہے کہ یہ شب قدر کیا ہے شب قدر کیا ہے ما لیلت القدر خیر من الف شہر فرمایا کہ یہ شب قدر ہزار مہینوں سے ایک مرتبہ سب حضرات کہتے ہیں سبحان اللہ شب قدر قدر والے اس کی قدر کر رہے ہیں اور قدر والے اس کی قدر جانتے ہیں میرے محبوب کے غلاموں یہ ہمیں ملی کیسے میرے پاک نبی نے ایک دن صحابہ اکرام میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جس نے ایک ہزار مہینے تک اللہ کے رہ میں جہاد کیا عالم اس کا کیا ہے جن کو روزہ بھی رکھتا ہے جہاد بھی کرتا ہے کہہ دو سبحان اللہ نام اس کا ہے شمون بنی اسرائیل کا ایک عابد ہے نوجوان ہے جذبہ جہاد سے سرشار ہے وہ جہاد کرتا ہے اور جہاد کے اندر اس نے ایک ہزار مہینے تک جہاد کرتا ہے دین کو روزہ رکھتا جہاد بھی کرتا لیکن رات کو جب آتا سونے کے لیے تو پھر نفس سے کہتا سونا کیا ہے کے لیے قبر میں جا کر سوئیں گے ابھی مجھے اللہ کے عبادت تو کر لینے دیں پھر کھڑا ہو جاتا راتیں اس کی قیام میں گزرتی صبح اس کے جہاد میں گزرتا دن روزہ میں گزرتا اس حالت میں اس نے اپنے شب و روز وہ گزرتا رہا ہزار مہینے تک اس نے عبادت کی اور عبادت کرنے کا حق ادا کر دیا اپنے طور پر میرے محبوب نے جب اس عبادت گزار کا نام لیا نا تو میرے محبوب کے چہرے پہ اچانک غمی کے آثار آگئے تو جو ہے غمی کے آثار آئے ویسے آپ کو بھی کبھی کبھی غم غم آ جاتا ہے ہمارے پاس بھی آ جاتا ہے یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے یہ غم آتے رہتے ہیں غم لیکن یاد رکھیں آپ کو غم آ جائے تو آپ کا غم غم بنتا ہے مجھے غم لگ جائے غم غم بنتا ہے لیکن میرا نبی اگر سر جھکا دے میرا نبی غم کرے خدا کی قسم پھر محمد کا غم بنتا ہے امت کا کام بنتا ہے یاد رکھو میرے محبوب کے غلاموں ذرا غور سے سنو میرا محبوب جب غم کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے میرے محبوب نے یوں ہی سر جھکایا اللہ تبارک و تعالی نے جبریلی امین کو بھیجا فرمایا میرا محبوب سر جھکا کے بیتا ہے ذرا جاؤ تو سہی یا اللہ کیا کرنے فرمایا یہ سورہ قدر دے کر آن اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ ہم میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورہ نازل ہوئی جبریلی امین لے کر آئے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا یا اللہ تُو نے میری امت کو فرمایا کیا ہوا کہ وہ ہزار مہینے تک جہاد کرتا رہا روزے رکھتا رہا رات کو قیام کرتا رہا اے میرے محبوب تیری امت ایک رات شب قدر میری ذکر کے اندر میرے فکر کے اندر میری یاد کے اندر ایک شب گزارنا ان کا کام ہے ہزار مہینے سے بہتر ثواب عطا کر دینا میرا کام ہے سب قدر اس میں جو بندہ جاگتا ہے ہزار مہینوں سے بہتر اس کو ثواب مل رہا ہے موضوع جو بڑا طویل ہے میں اس پہ بات کرنا چاہوں تو بڑی وقت گزر جائے گا لیکن تیسر موضوع میرے سامنے ہے توبہ کا وہ جو ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ حضرات بھی دو دو آنسوں رب کے دربار میں پیش کریں اگر آپ کے پاس مو کبھی آپ نے رونا سیکھا ہو اگر یہاں آپ کو رونا آ جائے رونے والی آنکھ اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن ایک بڑا عجیب واقع علماء ہوگا یا رسول اللہ وہ کیسے فرمایا کہ بندہ حشر میں آئے گا اللہ فرمایا گا اے میرے بندے جا تیرا حساب جدا وہ نہیں ہے جا جنت میں چلا جا یا اللہ میں تو بڑا پاپی ہوں میں تو بڑا گنہکار ہوں میری بخشش کیسے ہو گئی فرمایا ایک دن تو ایک محفل میں بیٹھا تھا میرا ذکر چھرا تو میرے خوف سے رونے لگا تمہیں رونا تو نہ آیا پر اتنا پانی نکلا کہ تیری آنکھ کا ایک بال بیگا ہو گیا اس بال کے صدقے میں میں نے تیری مقصر کر دیا ہے اگر آپ حضرات کے پاس بھی اتنے جان ہوں اتنے پانی کے پیالے ہوں اپنے آنکھ کا ایک بال بیگا کر سکیں اگر آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہو تو پھر میں یہ موضوع چلاتا ہوں ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ابھی نماز ترابی بھی میں نے پڑھائی پھر شبینہ بھی مجھ سے پڑھائی گیا پھر اس کے بعد جناب امن یہ اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی سے پھر جناب امن سرسلہ چرا گفتگو کا تو میں چاہتا یہ تھا کہ آپ حضرات کی توجہ توبہ کی طرف مور دوں اور یہی وجہ ہے حضرت ایسا تصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کی دھرمالی اور میرے محبوب کی محبوبہ سب کہہ دو سبحان اللہ کیا ان لوگوں کا یہ گھرانہ بھی بڑا عجیب گھرانہ ہے صدیق اکبر کا گھرانہ بھی بڑا عجیب گھرانہ ہے خدا کی قسم میں میں ان کی باتیں کروں تو کہاں کہاں تک ان کی باتیں کروں یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے محبوب کا دیوانہ آؤ اس کی دنیا کے اندر آپ بڑے بڑے افسانے پڑھتے ہیں جھوٹے افسانے ناول جناب من پر پڑھ کر اپنی وقت زیادہ کرتے رہتے ہیں کبھی صدیق اکبر کے اس کو پڑھ کر دیکھو پتا چلے کیا ہے کہاں کہاں میرے محبوب گرمیوں کا موسم ہے میرے محبوب جنگ سے واپس ہو رہے ہیں اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردیاں گزر جائیں گی گرمیاں گزر جائیں گی سردیوں آ جائیں گی اور ان سردیوں کے آخر میں جا کر مجھے ایک رات پانی کی ضرورت ہوگی اور نہ جانے مجھے اس وقت کوئی پانی دینے والا ہوگا یا نہیں میرے پاک نبی نے کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی بات سرسری کر دی ہر کسی نے سنا اور سن کر چند دن یاد رکھا پھر دلوں سے اتر گئے جمعہ سے بات اتر گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے نبی پاک نے ڈیوٹی بھی نہیں لگائی بات تو یہ ہے ہم نے سن لیا لیکن جب گرمیاں گزر گئیں سردیوں کی جناب من پانچ مہینے گزر گئے چھٹے مہینے کے اندر میرے محبوب نے ایک رات تحجد کا وقت ہے آدھی رات ہے میرے محبوب نے فرمایا کوئی ہائے جو مجھے پانی دے کوئی ہائے جو مجھے پانی دے صدیق ایک پر تازہ پانی گرم پانی لے کر حاضر ہو گئے یا رسول اللہ اور تو کوئی نہیں یہ غلام حاضر ہے یہ غلام حاضر ہے میں پانی لے کر حاضر ہوا ہوں میرے پاک نبی نے فرمایا صدیق اور تو تو یہاں کیسے ارض کی یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب سے آپ نے فرمایا تھا اس وقت سے لے کر آج تک صدیق کبھی نہیں سویا صدیق کبھی نہیں سویا ہر رات میں میں نے آپ کا انتظار کیا نجانے میرا محبوب کا پانی مانگے کوئی دینے والا ہو یا نہ ہو کوئی نہیں ہوگا تو صدیق تو ہوگا محبوب راتیں آتی گزر جاتی راتیں آتی گزر جاتی وقت آتا گزر جاتا لیکن پھر میں کیا کرتا میں راتیں ایسے گزرتا رہا کہ شب غم کی تلخیوں کا کوئی اس کے جی سے پوچھے تیری راہہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے تیری راہہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے عزیزان اگرامی میرے محبوب کے غلاموں میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی شب قدر آتی اور آ کر عبادت کرتے عبادت کے بعد دعا مانگتے تو کبھی میں نے کسی روایت کرنے نہیں پڑا یا اللہ میرے حسین کو فلان جگیر دے دے میرے حسن کو فلان ملک کا بادشاہ بنا دے یا اللہ میرے فاطمہ تظہرہ کے لیے اتنے غلام دے دے کبھی میرے محبوب نے نہیں کہا عبادت کی رب کی دعا مانگی حق تو یہ تھا اپنے لیے اپنے قریبیوں کے لیے دعا مانگتے لیکن میں نے جہاں بھی پڑھا میرے محبوب نے ساری عبادت کرنے کے بعد یہی کہا اللہم مغفر لہمتی آیا اللہ سجدے میرے ہیں عبادت تیری ہے اگر تیری بارگاہمی میری عبادت قبول ہے تو میں اس کے معافظے میں کچھ نہیں مانگتا اپنی عمت کی بخشت مانگتا ہوں عجید دعا نگرامی اس محبوب کی میں وفاؤں کی باتیں کہاں کہاں تک کروں میں راج کی رات ہے فرشتوں کی برات ہے رحمت کی برسات ہے وہ خدا کی قسم میرے میں تو یوں کہتا ہوں رحمت کی برسات ہے میرے محبوب کی جناب مندولہ خود محمد کی ذات ہے میں کہتا ہوں اس برات کی بھی کیا بات ہے میرے محبوب رب کے قربے خاص کے اندر پہنچے میرے اللہ نے فرمایا محبوب باقی باتیں ہو گئیں اب بتا کیا چاہتا ہے میرے محبوب نے حض کی یا اللہ میں چاہتا یہ ہوں میری عمت کو بخشتے ہیں ایک مرتبہ ہو گیا اللہ نے فرمایا محبوب کچھ اور مانگ لیں آج وقت ہے مانگنا تیرا کام ہے دینا میرا کام ہے تو آیا ہے بلے سبر کر کے آیا ہے مانگ مجھ سے کچھ اور مانگ لیں میرے نبی نے ارز کی یا اللہ میں اپنی عمت کی بخشت مانتا ہوں پھر اللہ نے فرمایا یہ ہو گیا پھر حتیٰ کہ میں کیا بات ارز کروں سات سو مرتبہ میرا اللہ پوچھتا رہا میرا محمد یہی فرح ارز کرتا رہا یا اللہ میں جو ہے میرے محبوبہ بس بھی کر کیونکہ کیا تو نہیں جانتا کہ جب میں نے تیری عمت کی تقدیر بنائی ان کی قسمت کو میں نے لکھا تو ان کی قسمت کتنی اچھی بنائی ہے ان کی قسمت کتنی اچھی بنائی اللہ توجہ سے توجہ سے میری بات سنے پھر میں ان کی قسمت میں نے کتنی اچھی بنائی میرے محبوب نے ارز کی یا اللہ کیسے فرمایا اے محبوب جب میں نے ان کی قسمت کو لکھا اس وقت تیری دعائیں نہیں تھی اتنی نیک قسمت بنائی اس وقت میں ان پر مہربانی کرنے والا تھا اے محبوب قیامت والے نے دے قیامت ہو اور میرے محبوب صحابہ اکرام جنگ اہم کے اندر جب میرے محبوب کے دان کا ایک کنارہ شہید ہو گئے صحابہ اکرام نے ازکی یا رسول اللہ یہ کفار ہیں بد دعا کیجئے فرشتے اتر آئے یا رسول اللہ بد دعا کیجئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے تم نے بھی کہہ دیا میرے صحابہ تم نے بھی کہہ دیا دانت میرا ٹوٹا ہے میں نے اس دانت کو بڑے خیال سے رکھا ہوا ہے یا رسول اللہ کیا کریں گے فرمایے کل قیامت کے روز جا کر اپنے اللہ کو دکھاؤں گا اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ دانت پیش کر کے میں وہاں جا کے بات کروں گا میرے اللہ نے مجھے کہا محمد دعا مانگ میں تیری دعا قبول کرتا ہوں میں نے ایک دعا مانگی ایک میں نے بچا لی ہے میرا اللہ کہتا رہا تو دعا مانگ میں نے کہا یا اللہ تیرا بادہ ہو گیا کہ میں جو مانگوں گا تو دے گا پھر قیامت کا دن ہوگا میرے نبی فرماتے ہیں مجمع لگا ہوگا میرا اللہ مجھے مقام محمود میں بٹھائے گا میری امت کو جب ضرورت پڑے گی تو میں مقام محمود کو چھوڑ دوں گا اتنے عالی مقام سے اتر کر اپنی امت کے جھرمت میں آ جاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے محبوب یہ تیری امت کے نام اعمال کے دفتر کھلے دیکھ یہ کیا کرتے رہے ہیں میرے محبوب ارز کریں گے یا اللہ میری امت کے دفتر جب تُو نے کھول کے رکھ دیئے ہیں اگر تُو نہ کھولتا تو میں بھی بہت نارز کرتا آئے اللہ تُو نے میری امت کے نام اعمال اگر کھول کے رکھ دیئے ہیں تو پھر آج میں یہ دکھانا چاہتا ہوں اگر تُو اجازت دے تو میں بھی تمہیں بتاؤں کہ تیرے بندوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے تیرے بندوں نے میرے ساتھ کیا ہے میں وہاں مکہ میں رہا تو مجھے ستاتے رہے میں تیف میں گیا تو مجھے پتھر مارتے رہے میں اوت پہاڑ کے قریب تھا میں تیرا نام لیتا تھا وہ مجھے پتھر مارتے تھے میرا جسم اللہ علاہان ہو گیا میں نے سبر کیا یا اللہ میں تو بندہ تھا تُو تو خدا ہے میں مخلوق ہوں تُو خالق ہے جب میں تیرا بندہ ہو کر میری طاقت تھوڑی ہے تیری طاقت زیادہ ہے میں نے دان تڑھوا لیے پھر بھی میں نے بد دعا نہیں کی یا اللہ اگر میں نے جو مجھے پتھر مار رہے تھے وہ بے شک کافر تھے پر پیدا تو تُو نے کیے تھے یا اللہ جب میں نے تیرے آجز ہو کر میں تیرا بندہ ہو کر تیری مخلوق ہو کر میری رحمت تیری رحمت سے تھوڑی ہے میں نے جب بندہ ہو کر تیرے بندوں کو معاف کر دیا ہے آج تو بھی میری امت کو معاف کر دی تاکہ بچھو دو برابر تو بھی میری امت کو معاف کر دی بچھو دو برابر ہو جائے بچھو دو بھی بڑا عجیب ہوگا وہ منظر بھی بڑا عجیب ہوگا ایک آدمی کا نام آیا مال تل جائے گا فرشتے دیکھیں گے میٹیوں کے پلے میں کچھ نہیں ہے اللہ کا حکم ہوگا لے جاؤ اس کو جہنم میں وہ بندہ کوئی آشے کے نبی ہوگا وہ آشے کے نبی جب فرشتے پکڑ کے لے جائیں گے کبھی وہ آگے دیکھے گا کبھی پیچھے دیکھے گا کبھی آگے دیکھے گا کبھی پیچھے دیکھے گا فرشتے اسے کہیں گے یہ آپ تو پیچھے کیا دیکھتا ہے آج نہ ماں کام آئے نہ باپ کام آئے نہ دوستہ حباب کام آئے آج کون ہے کس کی آس ہے تمہیں اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے آج ماں نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے باپ مجھے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے دوستہ حباب آج دشمی ان کی دوستیاں ختم ہو چکی ہیں لیکن مجھے آس ہے تو محمد ربی کی آس ہے میں اس لیے پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے کہیں دیکھ لے اور میرے رونے کو دیکھ لے فرشتے کہیں گے اگر اس کی آس ہے تو یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے پھر زور سے رو کہ تیرا محمد تمہیں پیٹھے یا رسول اللہ میرے محبوب آئیں گے اور خدا کی قسم و نعرہ بڑا عجیب ہوگا میرے محبوب فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ میرے وجود کے کتنی زحمت ہے میرے وجود کے ساتھ یا رسول اللہ کیسے فرمایا میں شہر میں ہوں رب اس شہر میں عذاب نہیں بھیجتا تو جو ہے فرشتے چیلنج کرتے رہے بلکہ کافر چیلنج کرتے رہے آئے اللہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں تیرا نبی کہتا ہے میں سچا ہوں کافروں نے مکہ کے کافروں نے کہا اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پتھوں کی بارش برسا تاکہ پتا چل جائے کہ ہم جھوٹے ہیں چلو ہم مر جائیں گے ہمارے پیچھے والے تو صدر جائیں گے آئے اللہ یہ تو پتھوں کی بارش نازل کر جب انہوں نے چیلنج کیا کعبے کے قریب کھڑے ہو کر خدا کی قسم ایک دن بھی گزر گیا دوسرا دن بھی گزر گیا دوسرا دن بھی گزر گیا کافروں نے دیکھا عذاب نہیں آیا پتھوں کی بارش نہیں برسی تو کافر اپنے آپ میں کہنے لگے یار اگر ہم خدا کو جنابِ من اتنے ناغوار گزرتے اگر خدا ہم سے نراز ہوتا اگر ہماری باتوں سے نراز ہوتا ہمارے کرتوتوں سے نراز ہوتا تو پھر ہم نے عذاب ضرور بھی دیتا یہ جو عذاب نازل نہیں کیا اگر محمد ربی کے ساتھ خدا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہے میرے محبوب کو جب یہ بات پہنچی میرے محبوب کے دل پہ ناغوار گزری اللہ نے فرمایا میں قرآن کی آیت بھیج دی فرمایا محبوب ان کافروں کو کہہ دو تمہیں کیا پتا میں نے عذاب اس لیے نہیں بھیجا کہ اس شہر میں میرا محمد رہتا ہے میں عذاب اس لیے نہیں دیکھتا کہ اس میں میرا محبوب موجود ہے خدا کی قسم اگر آپ جاگ رہے ہیں بات چلی ہے توبہ کی طرف بات چلی ہے قیامت کا منظر دکھانے کے لیے میں قیامت کی جھلکیاں میں پورا منظر نہیں پیش کر سکتا صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں اس لیے کہ کہیں میں نبی پاک کی وفا کی بات سنائی اس لیے کہ کہیں تمہیں بھی وفاک کرنا آ جائے میرے محبوب کا تو وفادار بن جائے تابدار بن جائے حبدار بن جائے اطاعت گزار بن جائے جنابی من وفا شیار بن جائے میرے محبوب کا حبدار بن جائے کیونکہ جو میرے محبوب کا تابدار ہوتا ہے وفا شیار ہوتا ہے اطاعت گزار ہوتا ہے حبدار ہوتا ہے اس کا یہاں بھی بیڑا پار ہوتا ہے وہاں بھی بیڑا پار ہوتا ہے میں بات ہی عرض کر رہا ہوں کہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن وہ منظر بڑا عجیب ہوگا گناہگار بلائیں گے میرے محبوب آ کر گناہگاروں کے جرمت میں کھڑے ہو جائیں گے نبی دیکھیں گے صدیق دیکھیں گے ولی دیکھیں گے اور میرے محبوب آنکھوں میں ہنسو بھا کر ارج کریں گے یا اللہ صدیق اپنی صداقت کے صدقے میں جائے گا عمر عدالت کے صدقے میں جائے گا ولی اپنی ولایت کے صدقے میں جائے گا یہ گناہگار بڑے بڑے گناہگار یہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے آیا اللہ میں ان کے گناہوں کو دیکھوں یا میں اپنی اپنی وفاؤں کو دیکھوں یہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں بے شک گناہ کار ہیں آیا اللہ ان میں میں کھڑا ہوں وہ جو ہے ان میں میں کھڑا ہوں اللہ فرماے گا محبوب جہاں تُو ہو وہاں میں عذاب نہیں بیٹا اے محبوب چاہتا چاہے آیا اللہ اتنے سارے ہیں کس کس کی بات کروں میرا محبوب سرسجدے میں رکھ کر ارض کرے گا آیا اللہ اب میں نے سرسجدے میں رکھ دیا ہے اب جب تیرے کھاتے پورے ہو جائیں مجھے بتا دینا اب جب تیرے کھاتے پورے ہو جائیں مجھے بتا دینا قربان اس محبوب کے اس سر پہ اس جبین پہ ساری دنیا قربان ہو جائے اور وہ جبین جھکی تو کس کی خاطر میرے محبوب بھرے مجمع میں روئے تو کس کی خاطر میرے محبوب آنکھوں آنکھوں میں آنسو بہا رہے ہیں آہ کن آنکھوں سے وہ روتے جائیں گے اور ہمیں ہم ساتے جائیں گے اور گناہگار جو میرے محبوب کو پکاریں گے ہر نبی کہے گا چل جاؤ ہمارے دروازے سے اور میرے نبی فرمائیں گے گناہگارو گھبراؤ نہیں بلانا تمہارا کام ہے چھوڑانا میرا کام بلانا تمہارا کام ہے چھوڑانا میرا کام ہے میرے پاک نبی فرمائیں گے گھبراؤ نہیں میں آ رہا ہوں گھبراؤ نہیں میں آ رہا ہوں وہ میرے محبوب اپنی امت کو کہا خبردار گھو کی طرف نہ جانا نیکیوں کی طرف آنا اور نیکیاں کرنا نماز پڑھنا روزے رکھنا جب تم نیکی کریں میں گمبت خزراء کے اندر خوش ہوں گا اور جب تم برائی کرتے ہو تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرے ہو کر شیطان کے جال میں کیسے پھنس گئے اور شیطان خوش ہو رہا تھا بات چلی تھی سجدہ ترکے نکلنے لگا لانت کا توق جب پہنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے شیطان نے کہا یا اللہ وہ میری باتیں وہ میرے سجدے وہ میری دیازت نے کہا گئیں مجھے محلت دے میں تیرے بندوں کو پھنس آؤں پھر دیکھو تیرے کیسے پھنتے ہیں اللہ نے فرمایا جا میں نے تمہیں محلت دے دی ہے جا میرے بندوں کو میرے بندوں پر تو ترہ داؤ پیچ رہی چلے گا باقی رہے عام مسلمان یہ گناہگار بندے اگر تیرے جال میں پھنس بھی گئے پھر پھنسانتا کیسے پھنس آئے گا اس نے کہا چاروں سیٹم دائیں بائیں آگے پیچھے میں ان کے جناب من جال گناہوں کے پس جناب من بچھا دوں گا ان کو پھنساؤں گا اللہ نے فرمایا پھر کیا کرے گا وہ نے کہا یا اللہ باقی بچہ ہی کیا ہے چاروں سیٹم تو میں نے مل لی ہے جہاں سے آئیں گے گناہوں کی دنیا میں لے جاؤں گا اللہ نے فرمایا کاما کل تمہیں کیا پتا میں نے دو سیٹیں بچا لی ہیں ایک نیچے والی سیٹ ہے ایک اوپر والی سیٹ ہے تو صبح سے لے کر زور تک گناہ کرائے گا میرا بندہ سرسجدہ میں رکھے گا نیچے سر جھکا نہ اس کا کام ہے گناہ معاف فرما دینا میرا جا تو اپنا کام کر لے میں اپنا کام کروں گا اور فرمایا پھر اوپر والی سیٹ بھی ہے میں اوپر والی سیٹ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا دعا کے لیے فرمایا آپ نے لیے مانگے گا تو بھی میرا پارکر دوں گا کسی کے لیے مانگے گا تو میرا پارکر دوں گا فرما میرا بندہ اوپر والی سیٹ خالی ہے شیطان جا چاروں سیٹ امال لے لیکن جب میرا بندہ نیچے سر جھکائے گا تو بخشا جائے گا اوپر ہاتھ اٹھائے گا تو بخشا جائے گا وہ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرُمْ مِنَا اَلْفِ شَحْرَ فرمائیے رات میں نے تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ سال بھر کے گناہ بخش والو یہ رات میں نے اس لیے دی ہے تم سارا سال ہنس سے رہے آج دو آنسوں میری بارگاہ میں بھی بھیجو یہ بینک بیلٹس ہے یہ ایک جنابے من قیامت والے دل کام آئے گا جب یہ نیکیوں کی صورت میں نکلے گا تم کہو گے کاش کہ ہم ساری زندگی آنسوں کا توفہ اللہ کی بارگاہ میں بھیجتے ہی رہتے ہیں عزیزان اگرامی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آج نوجوان ہے آج بورا ہے آج میرے محبوب قومتی جو بھی ہے فرمایا میں میرے محبوب قومتی میں نے تو تیرے انتظار میں رہتا ہوں کہ کب آتا ہے دن گزر جاتا ہے تو میں پھر رات آ جاتی ہے کہ اب اکیلا ہو گیا ہے اب ساری دنیا سو گئی ہے ہو سکتا ہے آ جائے فرماتے ہیں ہر رات میری رحمت تمہیں پکارتی رہتی ہے اے میرے بندوں میں پکارتا رہتا ہوں میری رحمت عواج دیتی رہتی ہے مجھ سے مانگنا ہے تو مانگ لے گناہ بخشوانی ہے تو بخشوالے رزق مانگنا ہے تو مانگ لے اگر کوئی مسئیبت ہے تو مجھ سے مانگ میں تری مسئیبت دور کر دوں لیکن تو ہے میں دن کو آتا ہے میں رات کو آتا ہے حق تو تیرہ تھا کہ تو آتا تو میرا انتظار کرتا میں دن یازی میں رہتا لیکن محمد عربی کی صدقے ہیں اب میری رحمتیں تمہیں پکارتی رہ کے تو آتا ہی نہیں اور سال بعد پھر میں نے ایک رات ایسی دے دی کہ برس گزر گیا ہو سکتا ہے آج رات آجا خدا کی قسم میرے اللہ کی رحمت اس وقت بھی انتظار کر رہی ہے کہ کوئی نوجوان کوئی بوڑھا کوئی میرے محبوب کا کلمہ پہلے والا آج دل سے یہ صدا تو نکالے آیا اللہ میں نے تیرے ساتھ رشتہ تو لیا تھا آج پھر مسجد میں بات کر میں تمہیں اپنے دل سے تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں انتہ نماز نہیں چھوڑوں گا اللہ فرماتا ہے اتنے الفاظ تو نکال الفاظ نکالنا تیرا کام ہے رحمت برسانا میرا کام ہے اگر بخش نہ دو تو پجھے پھر جناب امن میری رحمت کہہ کی فرمایا اتنے الفاظ تو نکال عزیزان اگرامی میرے رب کی رحمت انتظار کر رہی ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں ہاتھ کو پھلائیں میرا نام کنیں میری رحمت کی طرف پڑھیں تو صحیح فرمایا تو ایک قدم چلتا ہے تو میری رحمت دس گز بھلکیا جاتی ہے وہی اللہ خدا کی قسم جس کی بارگاہ میں ابھی ہم نے ذکر بھی کرنا ہے اور ٹائم میرا کافی اوپر چلا گیا ہے میں چاہتا یہ ہوں پیغام میرا یہ تھا اور جنبی میں یہی چاہتا تھا کہ آج کوئی بندہ اس مجمع سے مجمع میں بیٹھ کر مجھے نہ بتائے اپنے دوست کو نہ بتائے محض لاؤ لگائے اللہ سے اور اس کے دل کی دنیا دل قطار اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے جب جڑ جائے نتیجہ کیا ہوگا خدا کی قسم وہ تو اتنا مہربان ہے فرما تک ترے ہاتھ پھیلانے میں کمی ہے میرے رحمت برسانے میں کمی نہیں ہے ترے ہاتھ پھیلانے میں دے رہے میرے رحمت برسانے میں کمی نہیں ہے میں بتاؤں وہ کیسے جلدی راضی ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ پیچھے جا کرتا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام مجمع لگا ہوا ہے بارس کے لئے دعا مانگ رہے ہیں اللہ نے فرمایا جبریل امین جا میرے موسیٰ علیہ اللہ کو بتا دیں کہ میں بارس اس لئے نہیں برساتا کہ تیرے مجمع میں ایک گناہگار بیٹھا ہے ابھی گناہ کر کے آیا اس لئے رحمت نہیں برس رہی بارس نہیں آ رہی اس کو اپنے مجمع سے نکالو توجہ سے سننا میری بات اپنے مجمع سے مجمع سے نکالو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جبریل امین نے جب پیغام پہنچایا موسیٰ علیہ اللہ نے کہا اس مجمع میں جو بھی گناہگار بیٹھا ہے اس کی وجہ کرتے بارس نہیں برس رہی ہماری دعا جو ہے شرف ایک موڑیہ تک نہیں پہنچتی بھئی تم جو ہے جلدی کرو اس مجمع سے گناہگار بندہ اٹھ جائے ورنہ جبریل مجھے بتا دیں گے میں اس کو ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر نکال دوں گا اس بندے نے سر کو جھکایا اس نے کہا یا اللہ جب میں نے ارادہ کیا اس وقت بھی تُو نے پردہ ڈالا جب میں نے گناہ کیا اس وقت بھی تُو نے پردہ ڈالا آج مجمع میں اگر اٹھاتا ہے میں رسوا ہو جاؤں گا آئی اللہ آج میں سچی توبہ کرتا ہوں یا اللہ میرے بانی کر مجھے دنیا میں رسوا نہ کر اللہ نے فرمایا دیر کر دی ہے تُو نے کہتے کہتے تیرے الفاظ میں دیر ہو گئی ہے پر میں نے رحمت برسا دی ہے چمچ ہم رحمت برسنا شروع ہو گئی موسیٰ علیہ اللہ حیران ہے مجمع سارا حیران ہے یا اللہ یہ کیا ابھی جو تُو کہتا تھا گناہگار ہے ابھی کوئی اٹھا نہیں رحمت برسنا شروع ہو گئی فرمایا موسیٰ بات یہ ہے کہ میرے بندے نے میری بارگاہ میں یہی کہا ہے اے اللہ میرے پردے رکھ لیں مجھے رسوا نہ کر تو فرمایا میں اس کو رسوا نہیں کرتا میں نے اس کے گناہ معاف کر دی ہے رحمت برسا دی ہے میرے محبوب کے غلاموں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین